بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز موجودہ حکومت کوالٹی آف ایڈوکیشن کے لیے بہت زیادہ اقدامات کر رہی ہے سنگل نیشنل کریکلم کے تحت ہمارے پرائمری حصے کے تمام طلبہ جو کہ ملک کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ہی نساب کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم ہمارے سکولوں میں لازمی قرار دی جا چکی ہے اور اس کے تحت جو پرائمری سکول ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے اور جو حکومت پنجاب ہے وہ ایک اور سٹپ کالٹی آف ایڈوکیشن کے لیے لینے جا رہی ہے اور اس لسلے میں جو پرائمری سکول ٹیچرز ہیں ان کی ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے ٹریننگ ہونے جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں نے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے بنائی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کسے کہتے ہیں اور مونو گریڈ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ اور مونو گریڈ ٹیچنگ کے درمیان فرق کیا ہے اور وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو ویورز ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے آج انشاءاللہ آپ کو کافی اہم انفرمیشن ملے گی اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پی ایسی ٹیچنگ جو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے ٹریننگ لیں گے اس میں پرائیمڈی حصے کو تین ستوں میں تقسیم کیا گیا ہے مثال کے طور پر کچھی کلاس اور بن کلاس کی ملٹی گریڈ ٹیچنگ اگر کرنی ہو تو پی ایسی ٹیچنگ کیا کریں اسی طرح اگر ٹو اور ٹری کلاس کی ملٹی گریڈ ٹیچنگ اگر ٹیچرز نے کرنی ہے تو وہ کونسا طریقہ اختیار کریں اور فور اور فائف کی اگر ٹیچرز نے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کرنی ہے تو اس کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کریں اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پنجاب آپ لوگوں کو یعنی کہ جو بھی پی ایسی ٹی ٹیچرز ٹریننگ حاصل کریں گے ان کو لیسن پلینز بھی دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تعلیمی کلنڈر بھی پروائیڈ کیا جائے گا جس میں کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ انفرمیشن ہوگی تو ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کسے کہتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ تین مختلف کنڈیشنز شیئر کروں گی تاکہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے جو کونسپٹ ہے وہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا اجاگر ہو سکے پہلی صورتحال میں ٹیچر ایک وقت میں ایک ہی کمراجماعت میں تین مختلف کلاسز کو پڑھا رہا ہے یعنی کہ ٹیچر کلاس وان کو کلاس ٹو کو اور کلاس تھری کو ایک ہی کمرے میں ایک ہی وقت میں پڑھا رہا ہے لیکن تینوں کلاسز جو ہیں وہ اپنے اپنے جو نساب میں جو بھی ٹاپک موجود ہیں ان کے مطابق پڑھ رہے ہیں اور ان کے ٹاپکس بھی الیدہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی الیدہ ہوگا تو ٹیچر تین کلاسز کو پڑھا رہا ہے اور یہاں پر بچے اکیلے ہی کام کر رہے ہیں یعنی کہ ہر بچہ انفرادی طور پر کام کر رہا ہے دوسری صورتحال ہم دیکھتے ہیں دوسری صورتحال میں تین ٹیچرز ہیں ایک دو تین اور تینوں ٹیچرز ایک ہی کمرے میں موجود ہیں اور تینوں ٹیچرز اپنی اپنی کلاسز کو پڑھا رہے ہیں یعنی کہ جو پہلا ٹیچر ہے وہ کلاس ون کو پڑھا رہا ہے دوسرا ٹیچر کلاس ٹو کو اور تیسرا ٹیچر کلاس ثری کو پڑھا رہا ہے اور تینوں کلاسز جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹاپکس پڑھ رہی ہیں اور تینوں کلاسز کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی مختلف ہے تو جو تینوں کلاسز ہیں وہ کبھی تو انفرادی طور پر کام کر رہی ہیں اور کبھی وہ گروپ کی صورت میں کام کر رہی ہیں اب میں تیسری صورتحال آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں تیسری صورتحال میں ایک ٹیچر ہے اور وہ ایک ہی کمرے میں با یک وقت تین کلاسز کو پڑھا رہا ہے لیکن اس صورتحال میں کیا فرق ہے کیونکہ اگر آپ ان صورتحالوں کو دیکھیں تو جو نمبر ون صورتحال ہے اور نمبر ثری صورتحال ہے اس میں ایک ٹیچر با یک وقت تینوں کلاسز کو پڑھا رہا ہے لیکن ان دونوں سیچویشنز میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر تینوں کلاسے جو ہیں وہ بلکل ایک دوسرے سے الہدہ ہو کر کام کر رہی ہیں یعنی کہ ان کے نصاب اور ان کی جو ٹیکس بک ہے وہ اسی کے مطابق کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا ٹائم ٹیبل بھی ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے لیکن تیسری صورتحال میں تیچر تینوں کلاسز کو مشترکہ انوانات کے تحت کٹھا پڑھا رہا ہے یعنی کہ تینوں کلاسز کے جو ایسے ٹاپکس جو کہ ان کی ٹیکس بک میں کٹھے پائے جائیں تیچر ان کو ملا کر تینوں کلاسز کو پڑھا رہا ہے اور تینوں کلاسز جو ہیں وہ کبھی انفرادی طور پر کام کر رہی ہیں اور کبھی وہ پیر کی صورت میں کام کر رہی ہیں اور کبھی وہ گروپ کی صورت میں کام کر رہی ہیں تینوں صورتحال میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی اب میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے کونسپٹ آئے گا کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کسے کہتے ہیں اب ہم ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی تعریف دیکھتے ہیں کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ سے کیا مراد ہے ملٹی انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کافی یا بہت سارے اور یا ہم اس کا یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ اور گریڈ کا مطلب ہوتا ہے جماعت اور جب ہم ٹیچنگ کی بات کریں تو ٹیچنگ ایک ایسا پروسس ہے جس میں کہ ایک زیادہ علم والا اور ایک زیادہ تجربہ کار شخص اپنے سے کم علم والے اور کم تجربہ کار شخص کو نالج دیتا ہے سکلز دیتا ہے تاکہ اس کا ایٹیچوٹ اس حد تک بہتر ہو سکے کہ وہ معاشرے میں تابقت حاصل کر سکے تو ملٹی کا مطلب ہوا بہت سی اور گریڈ کا مطلب ہوتا ہے جماعت تو ملٹی گریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جماعتیں یعنی کہ اس کو ہم کسیر الجماعت بھی کہتے ہیں اور اگر ہم اس کی بقاعدہ تعریف کریں تو ملٹی گریڈ تیچنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک استاد ایک ہی وقت میں دو سے زیادہ جماعتوں کے حاصلاتِ تعلوم کو مدنظر رکھتے ہوئے طلبہ کو ایک ساتھ پڑھائے اگر ہم اپنے سکولز کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو بہت سارے ہمارے ٹیچرز اس وقت بھی ملٹی گریڈ ٹیچنگ کروا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ہمارے پرائمری سکول ایسے ہیں کہ جہاں پر ٹیچرز کی شورٹیج ہے اور ٹیچر ایک سے زیادہ کلاسز کو پڑھا رہے ہیں لیکن اس وقت ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی ٹریننگ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچر کس طرح بچوں کے حاصلاتِ تعلوم کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو کٹھا پڑھائے یعنی کہ ٹیچر کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کون کون سے ایسے ٹاپکس ہیں کہ جو مختلف کلاسز میں کٹھے چل رہے ہوتے ہیں اور کون کون سے ایسے تصورات ہیں جن میں بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا یہی مطلب ہوا کہ اگر ایک استاد ایک وقت میں ایک سے زیادہ کلاسز کو ان کے حاصلاتِ تعلوم کے مطابق پڑھائے تو یہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے ملٹی کے مقابلے میں مونو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی یا سنگل اور جب ہم مونو گریڈ ٹیچنگ کی بات کریں تو اس سے مراد یہ صورتحال ہے کہ جس میں ایک وقت میں ایک استاد ایک ہی کلاس کو ان کے حاصلاتِ تعلوم کو مدنظر رکھ کر پڑھا رہا ہوتا ہے اب پہ آپ کے سامنے مونو گریڈ ٹیچنگ اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا جو فرق ہے وہ پیش کروں گی کہ جب ہم طریقے تدریز کی بات کریں یعنی کہ ٹیچنگ میتھوڈالوجی کی بات کریں تو مونو گریڈ ٹیچنگ میں چونکہ استاد نے ایک وقت میں ایک ہی کلاس کو پڑھانا ہوتا ہے اور اس کلاس میں ہو سکتا ہے کہ بچے اگرچہ مقلف صلاحیتوں کے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے انفرادی اختلافات بھی موجود ہوں لیکن ان سب کے باوجود ٹیچر مونو گریڈ ٹیچنگ میں ایک ہی طریقے تدریز کو اختیار کرتا ہے جبکہ جب ہم ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی بات کریں تو ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں مختلف کلاسز ہوتی ہیں اور مختلف کلاسز میں مختلف عمروں کے بچے ہوتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں میں بھی فرق ہوتا ہے تو ایک ٹیچر بچوں کی انفرادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے طریقے تدریز اختیار کرتا ہے جب ہم کمراجماعت کی تنظیم کی بات کریں تو مونو گریڈ میں ایک وقت میں استاد ایک ہی کلاسز کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی تنظیم صرف ایک ہی جماعت کے لیے ہوتی ہے لیکن ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں استاد ایک وقت میں ایک سے زیادہ کلاسز کو پڑھا رہا ہے لہٰذا اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے اپنی تنظیم کو مختلف جماعتوں کی ضرورت کے مطابق رکھنا ہوتا ہے جب ہم نصاب کی بات کریں تو مونو گریڈ ٹیچنگ کے لیے نصاب موجود ہے یعنی کہ ہر کلاس کا جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نصاب موجود ہے لیکن جب ہم ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی بات کریں تو کوئی بھی بقاعدہ نصاب اس سلسلے میں موجود نہیں ہے تیچرز کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے اور مونو گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے اکثر تیچرز کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے اور گورنمنٹ اس طرف توجہ بھی بہت زیادہ دیتی ہے لیکن جب ہم ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی بات کریں تو تیچرز کی ٹریننگ اس سلسلے میں بہت کم ہوئی ہے وسائل کی جب ہم بات کریں تو مونو گریڈ ٹیچنگ کے لیے ہمارے سکولز میں وسائل بھی موجود ہیں یعنی کہ نصاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تدریسی کتب ہیں اور تیچرز گائیڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تیچر کی مہارت کی بات کریں تو تیچر کی مہارت صرف ایک ہی جماعت کے لیے ہونی چاہیے اور تیچر جو ہے وہ ایک ہی جماعت کے لیے مہارت حاصل کرتا ہے لیکن جب ہم ملٹی گریڈ کی بات کرتے ہیں تو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے ہمارے سکولز میں وسائل جو ہیں وہ بہت کم ہے نہ تو نصاب ہے نہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہے نہ ہی ہمارے پاس کوئی ٹیکس بکس ہے جہاں پر مختلف کلاسز کے جو مشترکہ انوانات ہیں ان کو پڑھانے کے حوالے سے کچھ ٹیچر کی گائیڈنس ہو تو یہاں پر ان تمام وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ٹیچر کی مہارت کی بات کرتے ہیں تو ٹیچر کو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے لیے مونو گریڈ کے مقابلے میں زیادہ مہارت کی ضرورت ہے اور جب ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو مونو گریڈ اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ دونوں کے حوالے سے کمیونٹی کا شامل ہونا جس میں پیرنٹس ہیں جس میں کسی بھی علاقے کے جو اہم افراد ہیں ان سب کا بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم جانج کی بات کرتے ہیں تو مونو گریڈ میں اور ملٹی گریڈ میں ڈیگنوسٹک اسیسمنٹ کیوں ہے اور کیوں یہ ضروری ہے کہ تیچرز جو ہیں وہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے ٹریننگ ہانسل کریں اگر ہم پاکستان کے مجموعی صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت 30% سے زیادہ تیچرز جو ہیں وہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کروا رہے ہیں اور بہت سارے عوامل ہیں تو ہم ان عوامل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے سب سے پہلے تو ہم جگرافی آئی عوامل کو دیکھتے ہیں یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسے دور دراز علاقوں میں جہاں پر بچے رہتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر کلاس میں بچوں کی تعداد بہت تھوڑی ہو یعنی کہ کلاس نرسری میں بچوں کی تعداد صرف ان تمام صورتحال میں جو گورنمنٹ ہے وہ وہاں پر سٹاف کم ہی دیتی ہے تو چونکہ ہر کلاس میں بچہ موجود ہے تو ٹیچر کو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کروانا ہی پڑتی ہے تو اس لیے جگرافی عوامل جو ہیں وہ بھی بہت اہم کدار ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بعض علاقوں میں ایسی صورتحال بھی ہے کہ بچے بہت دور دراز علاقوں سے سکول میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بعض کات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہیں پر قرائے دار رہ رہی ہوتے ہیں اور جب وہ شفٹ ہو کر جاتے ہیں کسی دوسری جگہ پر تو وہاں پر وہ سکول میں اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں اور جب اس سکول میں بچوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور ٹیچنز کی شارٹیج ہو تو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت سارے سماجی اور معاشی عوامل بھی ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا باعث بنتے ہیں بہت سارے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دور دراز علاقوں میں بھی ہماری سکول موجود ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ دور دراز علاقوں میں جانے سے تھوڑا سا کتراتی ہیں اور چونکہ ان سکولز میں ٹیچرز کی تعداد کم ہوتی ہے لہٰذا ملٹی گریڈ ٹیچنگ اختیار کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ملک میں وسائل کی تعداد بہت زیادہ کم ہے ہمارے پاس وسائل بہت کم ہے چاہے وہ امارت کی بات ہو چاہے وہ ٹیچرز کی فراہمی کی بات ہو اور یا پھر وہ مختلف بچوں کی تعلیم کی حوالے سے تدریسی وسائل کی بات ہو تو چونکہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے تو ہم نے انہی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے کو حنصل کرنا ہے یہی گورنمنٹ کا ویشن ہے تو ان تمام صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ملٹی گریڈ ٹیچنگ جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو ٹیچرز کی خاص طور پر پیسٹی ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہونی ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے اس ٹریننگ میں پرائیمری کلاسز کو تین ستوں میں تقسیم کیا گیا ہے کچھی اور وان نمبر ٹو پہ ٹو اور ٹری اور نمبر ٹری پہ ٹھو اور فائیف اس طرح میں آپ کو لیسن پلین بھی ملیں اور جو دونوں میں مشترکہ طور پر پائی جائیں اور جن کو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے ایک ٹیچر پڑھا سکتا ہے تو نرسری میں لیسن ہے اردو کا سورج مکھی کی کہانی اور اول کا لیسن ہے بات چیت کے آداب تو اگر ہم نرسری کلاس کے سلو کو دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسکرائب آ پکچر بائی یوزنگ اپروپریئٹ ورڈز اور اگر ہم ون کی بات کریں تو یہاں پر ایس ایس ہو سکتا ہے کہ کسی تصویر کو دیکھ کر بچے اپنی پسند اور نا پسند کا اظہار کریں تو آپ نے دیکھا کہ جو لرننگ آؤٹکم ہے بچوں کے نرسری کے بھی اور اس کے ساتھ دوان کا ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ چل رہا ہے تو اس طرح کے ٹیچر نے سل کو ڈھون ہے کہ جو مشترکہ ہوں اور ٹیچر ملٹی گریر ٹیچنگ کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے